اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں شاہین اکیڈمی اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو ایک امپورٹنٹ جو مسئلہ ہے نا وہ یہ کہ جب ہم آپ لوگ بائیر آئی ڈی بناتے ہیں ایمازون کے اوپر ایک تو آلریڈی ایشو بنے ہوئے ہیں کہ او ٹی پی ریسیو نہیں ہوتا آلریڈی مطلب اتنا مشکل سے بندہ ایک آئی ڈی بناتا ہے ایمازون کی بائیر اکاؤنٹ کی اور پھر وہ چانہ کی ہولڈ پر چلی جاتی ہے اور پھر وہ آپ سے ڈاکومنٹیشن مانتے ہیں اور جناب نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس کا ایک آسان سال ہے جو میں نے تلاش کیا ہے جس کو یوز کر کے میں جو ہے آرڈرز پروسس کر رہا ہوں اور آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جو بائیر اکاؤنٹ ہے اس پر اگر آپ تین سو دہائی تین سو آرڈر جب آپ پلیس کر لیتے ہیں نا تو وہ آپ کا آکاؤنٹ بند ہو جاتے تو اس وجہ سے آپ کو ایک نئی آکاؤنٹ کی طرف موو کرنا پڑتا ہے کیوں؟ کیونکہ بانتو نہیں ہوتا وہ ریسٹرکشنز لگا دیتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے ڈراؤپ شپنگ کر رہے ہیں یار یہ ریسیلنگ کر رہے ہیں ہماری پروڈکٹس کو جو کہ ایمازون کی پولیسی کے خلاف ہے تو اس کا ایک بیسٹ سولیوشن کے نئی آئی ڈی آپ لوگ بناتے ہیں اس کے اوپر آپ جیسے ہی اپنا کارڈ آج کل جو ہے جو ایشو بنا ہوا ہے اپنا کارڈ یوز کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک ایمیل آتی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ اس طرح سے یہ ہے اب یہ آپ لوگ دیکھیں تو یہ پرانا ایک اکاؤنٹ ہے جس پر جو ہے ٹائم یہ آج ہی ملا ہے کہ میں جو ہے اس پر ایک ویڈیو بنا سکوں اب دیکھیں چودہ فروری دوہزار تئیس گیارہ بچ کے چھالیس منٹ پر ایک جو ہے آرڈر پروسس آرڈر آئی ڈی پر لگایا گیا ایمازون کی سیمپل سی آئی ڈی پر اور اس کے بعد اسی ٹائم چودہ فروری گیارہ بچ کے چھالیس منٹ پر یہ ایمیل رسی ہوئی کہ we have temporarily placed your amazon account on hold and cancelled any pending orders or subscriptions because we detected unusual activity on it to restore access to your account sign in and follow the instructions on once you have provided یہ پوری ایمیل یہ رسی ہوئی اب یہ دیکھیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے ریزن اس کی بھی یہ ہے کہ یار آپ پات کی لوجک کو سمجھو آپ آئی ڈی جو اپنا آرڈر لگا رہے ہو اس پر آپ کا ایمیل ایڈریس آپ کا ایڈریس آپ کا جو سارا ڈیٹا ہے وہ ہوا ہے USA کا اور جو آپ اپنا کارڈ یوز کر رہے ہو اس پر وہ زہری بات ہے آپ پاکستان کا کارڈ یوز کر رہے ہو تو آپ اپنا جو بلگ ایڈریس ہے وہ پاکستان کا دے رہے ہو اب بلگ ایڈریس ڈیفرنٹ ہے جو شپنگ ایڈریس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے ایمیزون کو زہری بات ہے اس نے آپ کا اکاؤنٹ جو ہے hold پر ڈالنا ہے اب والمارٹ کے سلسلے میں بھی یہی سین سیچویشن ہے والمارٹ کیا کرتا ہے آپ کا آرڈر کینسل کر دیتا ہے ایڈی آپ کی ویسے رہتی ہے آپ کا جو آرڈر ہے وہ کینسل کر دیتا ہے اس کے پیجے بھی یہی رزین ہے کہ آپ کا جو بلگ ایڈریس ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور جو شپنگ ایڈریس ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ایمیزون والمارٹ یا ٹارگٹ جو بھی مطلب ریٹیلر ویب سائٹس ہیں ان کے جو بورٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں ان کی نظر میں آپ جو ہے ایک اناثرائزڈ پیمنٹ میتھنٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ آپ کا اکاؤنٹ یا تو hold پر ڈال دیتے ہیں یا پھر آپ کو جو ہے آپ کا آرڈر کینسل کر دیتے ہیں اس کا اب ایمیزون کا اکاؤنٹ آپ کو بتا ہے کہ آل ریڈی مسئلہ بنا ہوا ہے بہت زیادہ مطلب یہ ایشو ہے کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں او ٹی پی ریسیو نہیں ہوتے اور اب اگر مشکل سے آپ اکاؤنٹ بان بھی جائے اور فسٹ آرڈر آپ پلیس کریں اور آپ کا اکاؤنٹ hold پر چلا جائے تو یہ آپ جتنا آپ ان کو یہ سینڈ کرتے ہیں اپنی ڈاکومنٹیشن یہ آپ کا اکاؤنٹ اوپن نہیں ہوگا یہ دیکھیں میں نے بھی کوشش کی تھی یہ اکاؤنٹ اب اوپن نہیں ہو سکتا تو اس کا بیسٹ سولیشن کیا ہے دیکھیں میں آپ کو اب ایک اور اکاؤنٹ دکھاتا ہوں جس پر میں جو ہے آرڈرز لگا رہا ہوں یہ آپ لوگ میرا آرڈرز دیکھیں اس پر میں نے کتنے سارے آرڈرز لگا ہوئے ہیں آل ریڈی یہ دیکھیں یہ تو چال رہا ہے یہ میرے پاس تو اللہ کا شکر ہے بہترین چال رہا ہے تو اس کے پیچھے ایک ٹرک ہے جو آپ لوگوں نے یوز کرنی ہے اس کے بعد ہی آپ کو یہ جا کے یہ جو ہے آپ کا مسئلہ حل ہوگا منہ جیسے ہی آپ آرڈر پراسس کریں گے آپ کا اکاؤنٹ بند اور پھر آپ کو نئی پریشانی کا سامنا اب اگر آپ ڈراب شپنگ کر رہے ہیں ای بے پر یا شاپے بائے پر تو آپ ظاہری بات ہے جب اتنے زیارے آرڈرز کینسل ہوں گے اگر آپ کا ادھر سے اکاؤنٹ کا مسئلہ چلتا رہے گا تو کام کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں اب یہ میں آ گیا ہوں سب سے انڈ والے فسٹ والے سب سے فسٹ والے آرڈر پر اس کو میں آرڈر ڈیٹیل اوپن کرتا ہوں یہ میں نے آرڈر ڈیٹیل اوپن کر لی ٹھیک ہے اب یہ پہلا پہلا آرڈر ہے اس کی سب سے پہلے آپ لوگ دیکھیں کہ سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہوا ہے سب سے پہلے یہ نئی آئی ڈی تھی تو میں نے اس پر سمپلی جو ہے ایسی ایک ایسا آرڈر اٹھایا جس کی ویلیو ٹوینٹی فائیو ڈالر سے اباو تھی اس کے پیچھے کی ریزن کیا ہے اس کے پیچھے کی ریزن یہ ہے کہ ٹوینٹی فائیو سے جو اباو ڈالر اور ٹوینٹی فائیو ڈالر سے جو اباو کی آرڈرز ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ کو شیپنگ فری مل جاتا ہے اب جیسے ہی مجھے اس پر شیپنگ فری ملی تو میں نے اس پر آرڈر جو ہے ایک لگائے اب دیکھیں یہ شیپنگ اینڈلنگ گیارہ پوائنٹ ٹین ڈالرز اب کیونکہ یہ چھبیس ڈالر کی پروڈکٹ تھی تو اس پر مجھے شیپنگ کاسٹ جو ہے اس کو منس کر دیا گیا اور باقی بچی ٹوینٹی فائیو پوائنٹ نائنٹی ایٹ اور یہ ٹیکس ہو گیا ٹوینٹی سیون پوائنٹ ایٹی کی مجھے یہ پروڈکٹ پڑی ٹھیک ہے اب شیپنگ ایڈریس آپ لوگ دیکھیں جو میں نے پہلا پہلا جو ایڈریس لگایا شیپنگ ایڈریس جو پہلا پہلا میں نے جو ایڈریس لگایا وہ دیکھیں اب محمد وقاز کیونکہ میرا اپنا ویزا کارڈ یوز ہو رہا ہے تو میں نے اپنا ہی نام یوز کیا محمد وقاز حالانکہ جو میرا بایر تھا جس کو میں یہ پروڈکٹ سینڈ کر رہا تھا اس کا نام کچھ اور تھا اب یہ ایڈریس آپ لوگ دیکھیں میں نے شیپنگ ایڈریس اور بلنگ ایڈریس دونوں کو سیم رکھا بلنگ ایڈریس اور شیپنگ ایڈریس دونوں کو سیم رکھا اب جہاں پر کارڈ کے کارڈ آپ ایڈ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر جو آپ کا بلنگ ایڈریس پوچھا جاتا ہے تو آپ نے وہی سیم رکھنا ہے جو شپنگ ایڈریس ہو اب اس کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی نام آپ کا جو اپنا ہے جو آپ کے کارڈ کے اوپر نیم ہے آپ نے وہی نیم لکھنا ہے چاہے کسٹمر کا نام کچھ بھی ہو بار میں جائے اس کو پروڈکٹ پہنچ جائے گی اسی ایڈریس پر پروڈکٹ ہر حال میں پہنچ جائے گی ٹھیک ہے اب یہ میری ایک جو پروڈکٹ تھی یہ ڈلیور ہو گئی اس کے بعد میں نے دوسرا جو آرڈر لگایا وہ دیکھیں سوری اب دوسرا جو میں نے آرڈر لگایا اس پر بھی میں نے سیم سٹریٹیجی یوز کی ٹوئنٹی ٹری پوائنٹ نائنٹی ایٹ ڈالر کا یہ بن رہا تھا تو میں نے اس پر ایک ایڈ اپ کر کے نا ون پوائنٹ ٹوئنٹی فائیو ڈالر کی ایک اور پروڈکٹ اٹھائی تاکہ یہ پچیس ڈالر کا آرڈر بن جائے اور پھر جا کے میں نے اس آرڈر کو پلیس کر دیا یہ دو آرڈر جو ہو گئے نا وہ سیمپل یہ مطلب ایک سیمپل وے میں ہو گئے نا اب دیکھیں سیمپل مطلب اس طرح سے کہ دو وہ ہوتے ہیں آئی ڈیز ہوتی ہیں ایک ایمازون پرائم اور ایک ہوتا ہے جو ہے سیمپل کے آئی ڈی اب پرائم پر ہے کیونکہ ہمیں شپنگ فری مل رہی ہوتی ہے اس لئے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پہلے آرڈر پر ہم لوگ پرائم کو ایکٹیو کر دیتے ہیں جس وجہ سے ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ ہلڈ پر چلا جاتا ہے تو اب اس پر بھی مجھے دیکھیں شپنگ فری مل گئی کہ 23.98 کی تھی ایک ڈالر کی میں نے دوسری پروڈکٹ ایڈ کر لی اور یہ ہو گیا میری جو مطلب ٹوٹل وہ تھی نا 25 سے اباب ہو گئی تو یہ مجھے شپنگ فری مل گئی اچھا اب یہ ہو گیا جیسے ہی میں نے دو آرڈر پروسس کر لیے نا یہ اور یہ کیے یہ دو آرڈر جیسے ہی میں نے پروسس کر لیے اب اس پر میں نے ایک بار جب میں نے اپنا نام یوز کر لیا اس کے بعد میں نے کسٹمر کا نیم یوز کرنا شروع کر دیا ایمازون نے اس کو کوئی ڈیٹکشن نہیں کی کوئی اس کا مسئلہ کریئٹ نہیں کیا اس کے بعد میں نے پھر تیسری آرڈر پر جا کے میں نے اپنی پرائم کی جو آپشن تھا اس کو آن کر دیا اور اس آئیڈی کو ایمازون پرائم میں کنورٹ کر لیا تاکہ مجھے جو چھوٹے آرڈرز ہیں ان پر فری شپنگ ملتی رہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس ٹوٹلی فری شپنگ مل رہی ہے کوئی اس کا ایشو نہیں چال رہا بالکل آئیڈی اوکے جا رہی ہے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے تو یہ ایک ٹرک ہے جس کو آپ لوگ یوز میں آپ کو کہوں گا کہ آپ لوگ لازمی اس کو یوز کریں تاکہ جو آپ کی آرڈر آرڈی کو ہولڈ پر جانے کہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے اور آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں تو یہی تھی آج کی ویڈیو اس میں آپ لوگوں نے بس یہی دو باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ شپنگ اور بلنگ اڈریس فسٹ آرڈر کا جو ہے وہ سیم رکھنا ہے دوسرا آپ نے ایمازون پرائیم فسٹ آرڈر پر ایکٹیو نہیں کرنا یہی ان دو باتوں کا آپ کو لوگ خیال کریں گے تو آپ کی آئیڈی کبھی بلاک نہیں ہوگی تو نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ